موسیقی آداب حیدرابار آداب دوردرشن کے لاکھوں دیکھنے والوں کا یادگری چینل میں خیر مقدم کرتی ہوں ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایک ملاقات پروگرام کے ذریعے کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے شخصیت سے ملاقات کروائیں جو اپنے آپ میں بے مثال ہوتے ہیں جی ہاں آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر اینو الحسن صاحب جو وائس چانسلر ہیں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں بہت بہت خیر مقدم ہیں بہت بہت شکریہ آپ آپ حیدراباد میں واقعہ مرکی اکلوتی اردو یونیورسٹی کے پانچوے وائس چانسلر مقرر ہوئے ہیں آپ اس پہ کیسا محسوس کرتے ہیں گورنمنٹ نے مجھے یہ موقع دیا ہے اور آج میں اپنے ناظرین سے مخاطب ہوں میں ان کی خدمت میں ارس کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ہندوستان کی واحد اردو یونیورسٹی ہے اور جو ذمہ داری مجھے گورنمنٹ نے دی ہے اس کے لیے ایک طرف مجھے خوشی بھی ہے اور دوسری طرف میں ایک محسوس یہ کرتا ہوں کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو خوش اسلوبی سے میں نبھا جاؤں اس کو اپنی ذمہ داری کو آج سال کے عرصے میں اس سے سبگدوش ہونے سے پہلے کچھ ایسا کام کر جاؤں کہ اس یونیورسٹی میں ہمارے بعد آنے والا وہ راستہ تلاشے نہیں بلکہ اس راستے پر چل نکلے سر یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ اس یونیورسٹی کے آپ پہلے وائس چانسلر ہے جن کا لسانیت سے تعلق ہے اور یہ بھی آپ ایک پائے کے شاعر بھی ہیں تو اس پہ آپ کیسا محسوس کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے اس لئے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کا جو ابھی پروگرام ہے نیشنل ایڈوکیشن پالیسی کا اس کے اندر زبانوں کو کافی اہمیت دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں مختلف زبانیں ہیں آپ جس طرف جائیے گا ایک نئی زبان آپ کو ملے گی اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ جب ملک کی پالیسی یہ چاہتی ہے کہ تمام زبانوں کو اپنا ان کا میعار دیا جائے اپنا ان کا ایک وقار بنے تو میں اگر اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ بھی اس کے اندر اضافہ کر سکتا ہوں بحثیت ایک لنگویسٹ بحثیت ایک لینگویج اور لٹریشر کے ہونے کے تو اس ناتے ہم کوشش یہی کریں گے ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی بھی ڈسپلن کو ہم الگ سمجھیں آج تو ہولسٹک ویو کی بات ہو رہی ہے جس میں تمام علوم کے بارے میں بات کی گئی ہے یہ اپنے سٹوڈنٹس کو آمادہ کرنا ہے اس بات کے لیے کہ وہ ہر طرح کے علوم حاصل کر سکیں اور انہیں علوم میں سے ایک اپنا انتخاب کریں کہ جسے وہ آگے لے کر جا سکتے ہیں تو اس کی کانسلنگ بھی آپ کی یونیورسٹی میں ہوتی ہے ہماری یونیورسٹی کے اندر بہت سارے پروگرامز ہیں جن میں ہم سٹوڈنٹس کے ایڈمیشن سے پہلے ان کی کانسلنگ کرتے ہیں بہت سارے ہمارے سینٹرز ہیں جہاں پر اس طرح کے پروگرامز رکھے جاتے ہیں خود ہمارے جو ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ سٹاف ہیں وہ جاتے ہیں جتنا قریب ہو سکتا ہے اتنا قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان طلبہ کو جو یہاں ایڈمیشن چاہتے ہیں اور جب ان کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ان کا ایک اورینٹیشن کورس ہماری یونیورسٹی میں ہوتا رہتا ہے برابر اس کا انتظام کرتے ہیں تاکہ وہ یہاں یونیورسٹی میں آنے کے بعد اسے کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹین پلس ٹو کرنے کے بعد جب پروہ آتے ہیں تو وہ یونیورسٹی کو دیکھنے کے بعد ایک طرح سے خود کو عجیب سا محسوس کرتے ہیں کمفرٹیبل نہیں ہوتے کمفرٹیبل نہیں ہوتے تو ہم ان کو کوئی صورت ایسی نکالتے ہیں کہ جس سے ان کا شروع سے ہی ایک پارٹسپیشن ہو سکے اور وہ پارٹسپیٹ کریں اور ان کی شخصیت بھی ابریں اور ان کے علم اضافہ ہو بچے کا اگر لینگویج اردو سے رہا بچہ لکھنا پڑنا جانتا ہو اردو لیکن ہے وہ انگلیش میڈیم کا زور اردو میڈیم پر ہے یہ بات صاف ہو جانی چاہیے کہ زور ہمارے ہاں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو انگریزی سیکھنا یا کوئی اور زبان سیکھنے کے لیے منع کیا جاتا ہو وہ بھی ہے مگر ہمارے ہاں جو بیسک جس کو کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اردو یعنی بیسک پرم دا اردو میڈیم پرم اردو میڈیم جو بچے آتے ہیں اور عام طور پر وہی بچے آتے ہیں جن کو اردو معلوم ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے سیلیبس کے لیے پہلے سے اعلام ہو جاتا اور وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹی میں جائیں گے تو ہمیں کس زبان میں ہم کو لکھنا ہوگا اور کس زبان میں ہم کو پڑھنا ہوگا ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو اتنی پابندی اسے کہ نیشنل ایڈوکیشن پالیسی جو ہے وہ بڑی برارڈ فریمورک میں بنائی گئی ہے تو ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے ایسا نہ ہو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم ان کو تراجم جو انگریزی سے ہیں اور جو دیگر زبانوں سے ہیں ان کے تراجم فراہم کریں مگر جہاں پر تراجم نہیں ہے وہاں ان کے لیے وہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے جہاں تک کوشش ہے اپنی کے ان کا سیلیبس جو ہے وہ ڈیزائن کیا جائے اسی زبان کیا جائے یونیورسٹی میں کیا میڈیکل کورسز نرسنگ کورسرس اور خانون کورسز کے لیے شعب جات خائم کیے گئے ہیں کہ ابھی ہماری یونیورسٹی کی بہت زیادہ عمر نہیں ہے یہ یونیورسٹی بلگو نوجوان ہے انیس سو اٹھانوے میں اس کی بینا ہوئی اور آج اگر آپ اس کی عمر دیکھیں گے تو وہ بائیس تیس برس عمر ہے بلکل اور اس میں ہر یعنی یہ سلسلے وار یکی پسس دیگر پہلے سائنسز نہیں تھی سائنس کو انٹیڈیوز کیا گیا پہلے ہمارے پاس بہت ساری ایسی ڈسپلنس نہیں تھی جن پر ہم غور کرتے زبانوں کے سلسلے میں بھی بہت ساری زبانوں کو ہم نے بعد میں اس میں اضافہ کیا ان کا اور اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں کون کون سے زبانیں زبانیں ہمارے پاس ہیں ابھی ہم کوشش میں یہ ہیں کہ ہم ایک foreign language کا بھی institute یہاں پر کھولیں یعنی یہ کہ ہم نے ریشن سے شروع کرنا چاہا ہے جیسے کہ ریشن پروفیسر ہمارے پاس موجود تھا تو ہم نے ڈیزائن کیا ہے ایک certificate course ریشن کے اندر لیکن اس کے بعد ہم inclusion کریں گے اس میں جرمن تو اس کا شعبہ بالکل الگ ہوگا ہاں پھر foreign languages کا ہوگا وہ سکتا ہے کہ فیلحال اس کو languages میں ہی رکھا جائے language and linguistics میں لیکن بات کو چل کر چونکہ ان کی نویت الگ ہے تو یہ ہم Japanese بھی لانا چاہتے ہیں ہم Chinese بھی لانا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم Spanish بھی چاہتے ہیں اور فارسی عربی تو ہمارے پاس موجود ہی ہے پشتو بھی ہم لانے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ تو یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور جہاں تک بات آپ نے گفتو کی تھی اسکول آف لاغ کھولنا آسان نہیں ہے اس لیے کہ اس کے لیے بڑی زہمت ہے اور اس کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے تو ہم ماسٹرز لیول کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لیگل اسٹڈیز کو کھولیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ججمنٹس ہیں وہ اردو میں ہیں تیلنگانہ میں اور آندھر پردیش میں بہت سارے ڈاکومنٹس ہیں ان کا صحیح استعمال اور ان کو کوئی پڑھنے والے ان کو یوز کرنے والے اگر وہ پیدا ہو جائیں جیسا کہ یہاں پر ہے اب اس کی بھی ضرورت جب وہ ہائر لیول کے اوپر ہے تو اس پر ریسرچ کمائن بن جائے اس کے لیے تو ہم کوشش میں ہیں لیکن یہ کام ہمارا کولیبریشن سے ہی ہونے والا ہے اس سے کہ ہم اپنی انڈیویجول کیپسٹی کے اوپر اس کو نہیں کھل سکتے اس کے لیے ہم کو کولیبریٹ کرنا پڑے گا ایک ڈیویجن ہے ایک الگ سا ڈیویجن ہے لیگل سٹڈیز کا دوسرا ہمارا جو ہے وہ وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ اردو کو جابلس نہ چھوڑیں جے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راستہ ایسا پیدا کریں کہ اردو جو ہے وہ ناناور ہو اردو پڑھنے کے بعد کوئی یہ نہ احساس کر سکے کہ اب ہم اس میدان میں نہیں جا سکتے ہمارا زور جو ہے وہ نرسنگ کے اوپر ہے جو ہم کھولنا چاہتے ہیں نرسنگ اسٹیٹیوٹ اس نرسنگ کے اندر ہم نے دیکھا ہے ابھی جو اتنی بڑی مہاماری سے ہم گزرے ہیں جے ان میں ڈاکٹرس آویلیبل نہیں ہیں کمپاؤنڈرس آنے کو تیار نہیں ہیں گھروں کے اندر اور ایک انجیکشن لگانے والے کوئی نہیں جے بالکل تو یہ صورتحال ہے اگر ہم ہم شروعات یہاں سے کر رہے ہیں نرسنگ کے لیے کہ ہم ایک لڑکیوں کا انسٹیٹوٹ بنانا چاہتے ہیں جس سے کہ جو ہاؤس ہول چیزیں ہیں وہاں پر ہم اگر ٹریننگ دیتے ہیں یہ نرسنگ اگر سیٹیفیکٹ ہماری لے کے جاتی ہیں وہ یہ کہیں بھی کسی بھی ہاسپٹل میں ان کی ضرورت ہے تو یہ ہم پروفیشن سے اس کو جوڑیں گے اور نرسنگ کا کورس واقعیدہ شروع کریں گے اچھا پروفیشن صاحب جیسا کہ آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا کہ آپ جیپینیز چائنیز اور رشین لینگویجز لانا چاہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کورسز کرنے کے بعد ہمارے سٹوڈنٹس کو باہر جوبز مل جائیں گی بلکل اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے اسے کہ آپ ایک فورن لینگویجز سیکھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو سورس آپ کی لینگویج ہے وہ سورس لینگویج اردو ہے ٹارگیٹ لینگویج آپ کی فورن لینگویج ہے اور اگر آپ کو فورن لینگویج پہ دسترس حاصل ہے کتنے جلچس بھی اپنے طلبہ میں دیکھی گئی ہے یہ لینگویجز کے رجھان بہت یہ تو آپ دیکھئے جینیو میں اتنا بڑا سکول فورن لینگویجز ہے اس کا ہمیں دین تھا ہے سکول آف لینگویج لٹریچر اور کلچر جیسے کہ ہم سنتے تھے کہ فرنچ لینگویج ہو گئی پرشیان لینگویج ہو گئی یہ بچے ہم سکھنے میں زیادہ دستر جو ہوتی تھی لیکن جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ رشیان چائنیز جیپینیز کیا اس کا رجھان بھی اپنے بچوں میں اتنا زیادہ پایا جا رہا ہے دیکھئے بچوں میں رجھان اسی وقت پایا جاتا ہے جب ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جی اس وقت کون ایسا ہے آفیس جو پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ ہو یا سیمی گورنمنٹ ہو کہ جہاں پر انٹرپیٹس کی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ بتائیے جیپان سے جو مٹیل آ رہا ہے وہ کوئی انگلیش میں نہیں آ رہا ہے وہ جیپنیز میں آ رہا ہے جو چائنہ سے مٹیل آ رہا ہے وہ کسی اور زبان میں نہیں ہے وہ چائنیز میں ہے اور بلکہ ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اس کے ٹرانسلیشنز کو پڑھنے والوں کو سمجھ پاسے کہ چائنیز یہاں پر بہت زیادہ آمنی ہے تو وہ کیا لکھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں جرنلزم میں بھی جا سکتے ہیں وہ ہمارے انٹرپیٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں ہمارے انڈسٹری میں بھی جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں سارے دروازے ان کے کھلے ہوئے ہیں اور یہی حال یوروپین لینگویجز کا ہے چاہے وہ فرنچ ہو سپینش ہو جرمن ہو یا ریشن ہو ان سب میں جو مٹیویلز ہیں ان کے اگر ایکسپرٹ ہمیں مل جائیں تو چاہے وہ ہندی میں ملیں چاہے وہ اردو میں ملیں یا کسی ایسی زبان میں جس زبان کی اہمیت ہے اندوستان کے اندر وہ کامیاب ہوں گے اپنے منزل کی طرف جائیں گے بلکل بے شک پروفیسر صاحب جیسا کہ آپ کا تعلق بلکل پوری طریقے سے آپ کا بیگراؤن بھی فارسی سے رہا ہے تو آپ حیدر آباد میں فارسی کو کہاں دیکھتے ہیں حیدر آباد تو فارسی کا گھر رہا ہے اور جب ہم اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین تک پہنچا دیں اور بالخصوص بو لوگ بو حضرات جو حیدر آباد سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ آندرہ سے اور تلنگانہ سے تعلق بلکہ ساؤت سے تعلق میں ان کے لئے بھی عرض کر دوں کہ یہ ایک کلچر ہے یہ کلچر بہت ساری چیزوں اس کو لے کے بنا ہے یہاں پر زبانیں بھی مضبوط ہیں یہاں پر مضبوط کلچر ہے بلکل اور یہاں پر انٹر منگلنگ آف کلچر ہے یعنی سنگم ہو رہا ہے کلچرز کا یہ ایک الک سی چیز بن کے سامنے آ رہی یہاں کے منومنٹس دیکھئے یہاں کا آرکیٹیکچر دیکھئے یہاں کا میوزک دیکھئے یہاں کی پینٹنگ دیکھئے غرص کے یہاں کی خطاتی غرص کے آپ جس میدان میں بھی ان کو دیکھیں گے یہ انہوں نے سب سے مل کے اپنا اوبارہ ہے اپنا الک جب الک بنایا ہے اب اگر ہم اس کلچر کو اس آرٹ کو پریزر نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھائیں گے تو کیسے کام چلے گے اسی لئے ہمارے پاس جو شیروانی سنٹر ہے دکن کلچر کا ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم نے اس میں ایک آنریڈی پروفیسر کو اپائنٹ کیا ہے اور بھی ہمارے پاس وہاں پروفیسر موجود ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور مستقبل قریب میں میرا خیال ہے کہ پہلا انٹرنیشنل جو ہمارا انکاؤنٹر ہونے والا ہے وہ اسی سنٹر میں ہونے والا ہے جو دکن کلچر کا ہے اچھا ہمارے یہاں دکن سٹیڈی سنٹر میں ریسرچ ہوتی ہے ہمارے یہاں بڑے اچھے لوگ ہیں آساتیزہ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر انٹریکشنز بہت اچھا ہے لوکل کوپریشن بہت ہے چاہے وہ سٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سنٹر گورنمنٹ ہو ہر طرف سے ہمیں یہاں پر سہولتیں فرام ہیں اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتا ہے ماشاءاللہ خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اردو یونیورسٹری کا منڈٹ ہے کہ خواتین کو با اختیار بنایا جائے کیا اس کام کے لئے سنجیدگی سے عمل آوری ہو رہی ہے آپ نے بالکل صحیح بات کہی اور ہم ہمیشہ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ جو ہم سے ہو سکتا ہے اور جو گورنمنٹ اپڈڈیا کی پالیسی ہے اس کو ہم اختیار کریں اور جو اخلاقی فریضہ ہمارا ہے کبھی کبھی یہ دینی فریضہ بھی بنتا ہے بے شک اور یہ دینی اور اخلاقی فریضہ جو ہے اس کو ضرور ادا کریں ہم سے جو ممکن ہو سکے گا ہم سہولتیں فرام کریں اور ہمارے کیمپس کے اندر لڑکیوں کا بھی ہوسٹل ہے لڑکوں کا بھی ہوسٹل ہے جو فیسلیٹیز لڑکوں کو حاصل ہے وہی لڑکیوں کو حاصل ہے اب ایڈمیشنز کے لیے ایک پالیسی ہوتی ہے جو پالیسی ہم جو گورنمنٹ اپڈیا کی ہوتی ہے اسی پالیسی کو مانتے ہیں جب کوئی پالیسی ایسی بنے گی کہ جہاں ہم یہ پرسنٹیج ڈیسائٹ کرنا پڑے گا وہاں پر ہم پرسنٹیج بھی ڈیسائٹ کریں گے مگر یونیویسٹی سب کے لیے اوپن ہے ہم کسی قسم کے بھی کوئی انتیاز نہیں برتے بلکہ ہم ویلکم کرتے ہیں اگر لڑکیاں زیادہ زیادہ تعداد میں آ سکتی ہیں تو کیوں نہیں آ رہے ان کو ویلکم کریں گے اب آگے چل کر جو ضرورت ہوگی وہ مل بیٹھ کے اس کے لیے ایک لائے عمل تیار ہوگی اور پھر اس کو لے کے آگے بڑھیں گے ابھی آپ کے ہوسٹل میں لڑکیوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ ہمیں ایک زیادہ تو نہیں بتا سکتا حالانکہ رفلی جو ہمارے پاس جو لڑکیوں کے ہوسٹل ہیں وہ دو ہوسٹل ہیں تو مجھے اندازہ یہاں تک ہے کہ وہ ان کی تعداد تقریباً تین سو کے آس پاس تین ساڑھے تین سو ہوگی ماشاءاللہ اور لڑکوں کی؟ لڑکوں کی زیادہ زیادہ ہے ہوسٹل میں اس لیے کہ ان کے چار ہوسٹل ہیں تو اسی حساب سے ان کی تعداد زیادہ ہوگی تو سب یہ سارے عزلہ کے ہوتے ہیں یا پھر یہاں ملتب نہیں نہیں یہ یہ نیشنل یوریسٹی ہمہم آپ سے ارس کروں کہ ہمارے پاس دو طرح کے ہیں ایک تو ہمارے پاس جو کورسز ہیں سبجکٹس ہیں ان کو ہم پڑھاتے ہیں اور ایک ہم ڈسٹنس موڈ میں پڑھاتے ہیں جو جو کور کورسز والے ہیں جن کو ہم کیمپس میں رکھتے ہیں یا پھر اور بھی ہمارے دوسرے کیمپسز ہیں جن میں ہم ایڈکیشن ان کو دیتے ہیں جو ہم صحیح گورن ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پار ڈسٹنس موڈ بھی ہے اور ڈسٹنس موڈ کے لیے ہمارے پاس تقریباً نو ریجنل سنٹرز ہیں کوئی پانچ سب ریجنل سنٹرز ہیں آلموس میرا خیال ہے کہ ہر اسٹیٹ میں ایک ایک دو ضرور ہیں ہمارے سنٹرز تو نیشنلل یونیورسٹی ہونے کے ناتے ہم نے پورے کنٹری کو ایک ساتھ باندھ رکھا ہے تو ہمارے ہاں گھر بیٹھے یعنی گھر سے باہر نکل کے کسی بھی سکول میں جہاں آپ کو سہولت دی گئی ہے وہاں آپ کی کلاسز ہو جائیں گی اور آپ کا اگزام سنٹرلائز میں ہوتا ہے جو یہاں سے ہم اگزام لیتے ہیں اپنے سنٹر سے ایک وقت میں ہوتا ہے تو ان کو ہم فیسلیٹیٹ کرتے ہیں ان کو ہم مٹیریل پروائیڈ کرتے ہیں ان کو ہم کتابیں پروائیڈ کرتے ہیں اور ایسے سٹوڈنٹس کی تعداد تقریباً جو ستر پچھتر ہزار سے اوپر ہے آل آور آل آور انڈیا ابھی ہم کشمیر کیمپس میں گئے تھے وہاں پر بہت زیادہ ویلنگ ہے بلکہ ہمیں زمین بھی دی گئی ہے وہاں پر ہم نے اس کی فینسنگ کرا رکھی ہے اب ہم اس کو چاہتے ہیں کہ انفرائی سٹرکچر وہاں پر بن جائے لوکل گورنمنٹ سے لیفٹنین گورننٹ سے ہم ملیتے ہیں انہوں نے بھی وعدہ ہم کو کیا ہے جتنی سہولیتیں ہوتی ہیں وہ ان کو فراہم کریں گے تو بڑگام میں ہمارا یہ کیمپس ہے اور بہت بڑا پروگرام ہے ہمارا اور ہم چاہیں گے کہ جو ریجنل سٹوڈنٹس ہیں ہمارے اس سے مستفیز ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی پروفیسر صاحب جو ہمارے پاس آؤٹس سٹوڈنٹس ہیں مولانا آزاد اردو یونیورسٹی کے ان کو کیا ملٹی نیشنل کمپنیز میں جاپس مل رہی ہیں علم نائی ایسوسیشن کے ساتھ میٹنگ تھی اور اس میں ہمیں معلوم ہوا کہ صرف حیدر آباد میں کوئی تین سو سے زیادہ علم نائیز ہیں جو اپنے اپنے شعبے میں کام کر رہے ہیں اور وہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے ساتھ وہ ربط رکھنا بھی چاہتے ہیں ماشاءاللہ اور ان کی استعداد یہ ہے کہ وہ کچھ کنٹریبیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں اردو یونیورسٹی کے ملک میں کتنے سٹلائٹ کیمپس ہیں کیا وہاں تمام کورسز چلانے کے اقدامات کیا جا رہے ہیں دیکھئے ہمارے پاس سٹلائٹ کیمپسز ہیں اور میں نام لینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس کشمیر میں ہم پولیٹیکنک بھی چلاتے ہیں اور ہم اور بھی جو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر ہم بی ایڈ اور ایمٹ کے بھی کورسز آفر کرتے ہیں اور ہمارا لخنو میں بھی ایک سینٹر ہے وہ بھی سٹلائٹ کیمپس ہے وہاں بھی ہم اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آئندہ قریب میں ہم اسے ڈیولپ کریں گے جو ہو سکتا ہے جو ممکن ہوگا اس کے ساتھ کریں گے تین سے چار یعنی سٹلائٹ کیمپس اپنے چل رہے ہیں ہمارے پاس ہیں جہاں ہمارے پاس بینگلور میں آپ بڑے بڑے سٹیز دیکھیں گی تو ہمارے وہاں پاس سینٹرز آئیں موجود ہیں جی ما شاء اللہ دیکھیں میں کئی بار ہیڈ آف دی پارٹمنٹ رہا ہوں چھے پرسن رہا ہوں سینٹر کا اور دین رہا ہوں اس کے علاوہ میں اب اپنے بارے میں کیا بتاؤں لیکن میرا میں نے جو فیلڈ اپنی بنائی تھی جس میں 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 نے اس کو ڈیولپ کیا ہے پیریڈ آف ٹائم وہ یہ ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ گلوبلائزیشن صرف ٹریٹ کنسٹریشن کے لیے نہیں ہوتا بلکل کلچر کا بھی گلوبلائزیشن ہوتا ہے جے گلوبلائزیشن آپ کی لینگویج کا بھی ہوتا ہے اس لیے میں نے ایک انٹریکٹیو سٹڈیز کا ایک سیلیبس تیار کیا اور اس کو ڈیولپ کیا ہے یعنی انفرادی طور پر آپ نے یہ کیا ہے ہاں جو یونیورسٹی میں جو اپروف ہوا اور یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں ایک تو ٹرنڈز کیا نئے ٹرنڈز ہیں وہ گلوبل لیول کے اوپر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایران کو بیز بنا کے جیسے کہ پرشن سٹڈیز میرا تھا ایران کو بیز بنا کے ایران اور یورپ ان دونوں کے بیچ میں پچھلے لازت سری ہنڈیڈ ایئرس میں کیا ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں کلچرل اور لیٹریٹی دونوں طرف سے اسے کہ کافی یورپیان ایمپیکٹ رہا ہے اسی صورت سے ہندوستان کو اور سنٹرل ایشیا اور ایران کو ہم نے ایک حالے میں رکھا ہے یہ انڈو ایران ریلیشنز اور انڈو سنٹرل ایشن ریلیشنز جو ہیں وہ پچھلے تین سو سال میں کس طرح کے رہے ہیں اور ان کے اندر کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوتے رہے ہیں اور اس کی نویت کیا تھی اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اور اب صورتحال کیا ہے اسی لیے میں نے بہت زیادہ پشتوں کے لیے بھی کام کیا اور دری کے لیے کام کیا اور ایک چیئر بھی میں لے کے آیا گورمنٹ اف انڈیا نے ایک چیئر جین یو کو دی جو پشتوں چیئر تھی جس پر اپائنمنٹ بھی کیا ایک پروفیسر کا اور وہ ماشاءاللہ سے وہ اپنی جگہ پر ہے بہت ساری وزٹس بھی میں نے افغانستان کی کی تھی اور یہ پھر اس کے بعد ایران سے بھی ہمارے رابطے ہیں بہت زیادہ ہم نے ایمویو سائن کیے ہیں وہاں کی یونیورسٹیز کے ساتھ اللہ مطبط بھائی یونیورسٹی کے ساتھ پہرانڈ یونیورسٹی کے ساتھ ہم نے شہید بہشتی یونیورسٹی کے ساتھ اسی صورت سے بہت ساری ایسی یونیورسٹی ہیں جن سے ہمارے انٹریکشنز برابر ہیں یعنی ہم وہاں کے ایڈیٹوریل بورڈ میں بھی موجود ہیں وہاں پر ہم ان کی سب کمیٹیز میں موجود ہیں ٹائم ٹو ٹائم وہاں پر جاتے ہیں اور ہماری رائمانی جاتی ہے اور ہندوستان سے ایک رابطہ ہمارا بنا ہوا ہے اسی صورت سے ٹرکیش سٹڈیز ہے کہ جہاں ہم نے ٹرکی کی زبان کو کھولا تھا تو ٹرکی سے بھی ہمارا بڑا اچھا ریلیشن ہے اور ہم اس کو ڈیولپ کرتے رہتے ہیں تو دیز آر پارٹ آو اٹریکٹیو سٹڈیز جس کے لیے لکھنا بھی ہے پڑھنا بھی ہے سمنار بھی ہے جانا بھی ہے کانفرینسز میں شکت کرنا ہے یا پھر کوئی ورکشاپ رکھنا ہے ابھی جیسے اب میں یہی چاہتا ہوں کہ مولانا آزاد یونیورسٹی میں ایک اس طرح کی بنیاد ڈالی جائے کہ جہاں پر یہاں پر خطات بہت اچھے اچھے خطات ہیں ہیدر آباد میں موجود ہیں ہم چاہتے ہیں اور جو دلی میں ہے اس کو ایران کلچر ہاؤس کہتے ہیں ان سب کے اشتراک سے یہاں پر ایک ورکشاپ ہو اور یہاں کی جو اردو اکیڈیمی ہے اس کو میں انوالف کرنا چاہتا ہوں یہ کام ہم کرنے جا رہے ہیں تاکہ گلوبل لیول بھی جو ہمیں کرتا آیا ہوں جو میں پڑھاتا آیا ہوں تو اسی میں میں اس کی ایک کڑیوان جیسے کیا بتا رہے ہیں کہ خطات کا آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں تو میں یہ جانا چاہوں گی کہ یہ جو سٹوڈنٹس ہیں یا جو بھی ہیں اس میں سے خواتین یا لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے یا لڑکوں کی اور ان کا بیک گراؤنڈ کس جگہ سے ہے دیکھئے ہمارے پاس جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مدرسہ ہے ہم مدرسوں سے زیادہ تر جو پڑھے ہوئے ہیں بچے یا بچیاں ان کے لئے ہمارے یہاں بہت سارے رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ مدرسوں کو بھی لوگ ایکویپ کریں ہم ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مدارس اپنے ٹرڈیشنل علوم کو بالہ اتاہ رکھ دیں وہ ٹرڈیشنل علوم اپنی جگہ پہ بلکل لیکن ان کی جو ٹکنیک ہے جو آج ٹیشنگ کا جو ایک نئی میتڈالوجی ہے اور مشین ایڈڈ ہے جو ٹکنالوجی سے ریلیٹڈ ہے اس کو ڈیولپ کریں اس کے لئے آمادہ رہیں تاکہ اس کے اندر تھوڑے بہت انویشنز ہو سکے اگر یہ انویشنز نہیں ہوں گے تو ہماری یونیورسٹی سے بھی میچ کرنا ہے نا اس کو جو ایسا نہ ہو کہ بلکل کورا آپ آدمی بھیجنے تو یونیورسٹی کے انوائرمنٹ پہ آکے وہ اپنے آپ کو گم کرنے آپ کے ساتھ بھی ہونا چاہیے اس لئے کہ ہماری اگر سپلائی لائنگ مدارس ہیں ان مدارس کو بھی ویل ایکوٹ ہونا پڑے آپ کئی ممالک پھر چکے ہیں کئی کلچرز آپ نے دیکھے ہیں اٹلاس آپ حیدر آباد میں ہیں تو آپ حیدر آباد کو کس نظر سے یعنی بیان کر سکتے ہیں اور بنارس کا ہونے کے ناتے میں ایک ہولی سیٹی سے بھی رانگ کرتا ہوں اب وہاں کی ریایتوں کو جانتا ہوں وہاں جو لوگ بھی آتے ہیں بلکہ لوگ مرنے کی خواہش کرتے ہیں کہ ان کو کاشی میں کاشی میں ہی ان کو آخری رسمات ہو ہاں ان کی آخری سانس کاشی میں نہیں یہ ایک ہولی سیٹی ہے اور اس کی اپنی روایت ہے اس کا اپنا ایک رنگ ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے جہاں تک ہر سیٹی کی اپنی اہمیت ہو مگر حیدر آباد اپنے آپ میں یہ خصوصیت رکھتا ہے میں اکثر محسوس یہ کرتا ہوں کہ یہاں پر سیمپلی سٹی بہت ہے اور ہر چیز میں ہے سیمپلی سٹی صرف زبان میں نہیں ہے صرف رفتار اور گفتار اور کردار میں نہیں ہے بلکہ یہاں کے پہناوے میں بھی سیمپلی سٹی ہے بے شر تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی جگہ جا کے سما سکتی ہے اور میں ہیدر آباد کے لیے کوئی نیا نہیں ہوں میرے ہیدر آباد کے دوست جہاں وہ نیوجرسی میں بھی ہیں شکاگو میں بھی ہیں ٹورنٹو میں بھی ہیں لندن میں بھی ہیں بڑا گروپ ہے جن سے میں انٹریکٹ کرتا رہتا ہوں اور یہاں بھی میں اس لئے ایک بیس پچیز برسوں سے ریگلر وزٹ کرتا رہا ہوں ماشاءاللہ بلکہ اگر آپ یہ کہیں تو میری خود سگی بھانجی یہاں پر بیائی ہوئی ہے تو ہیدر آباد میں بڑے آئیسہ ہیں یہاں بڑے آقارب ہیں تو ہیدر آباد اگر آپ دیکھیں یہ ہر طرف سے ملا جھلا کے تو واقعی اگر مرنے کا دل نہ چاہے جینے کا ضرور دل چاہے گا ماشاءاللہ کیا بڑی بات کیلئی آپ نے آپ اپنے میاد میں اردو یونیورسٹی کو کس طرح کی طرقی دینا چاہتے ہیں یونیورسٹی اپنے آپ میں کسی بھی طرح سے کالیج نہیں بن سکتی کسی بھی طرح سے کوئی سکول نہیں بن سکتی یونیورسٹی یونیورسٹی ہے جہاں آپ نے دیکھا کہ یونیورس لگا ہوا ہے ہم چاہیں گے کہ اس یونیورسٹی میں ہر طرح کی لوگ آئیں ہر طرف سے لوگ آئیں ہم چاہیں گے کہ ہماری یونیورسٹی میں فارینرز آئیں فرن کنٹریز سے لوگ یہاں جن کی تعداد ہمارے یہاں ابھی کم ہے لیکن ہم ان کو اٹریکٹ کرنے کی کوشش کر لیں اور دوسری طرف ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اتنا ایکویپ کر دیں اپنے سٹوڈنٹس کو کہ جب ہمارے یہاں سے ڈگری لے کے جائیں تو وہ دردر نہ بھٹکیں کہیں نہ کہیں ان کو یہ سلسلہ ضرور مل جائے کہ اس ڈگری کا استعمال کر سکیں اب یہ اپنے اپنی قسمت ہے کہ کس کو کیا ملتا ہے ونہ میں آپ سے ارز کرتوں کہ خود جینیو کے پڑھائیوے ہمارے فارسی کے اور اردو کے جو طلبہ ہیں تو قریباً ان کی تعداد پچاس سے ساٹھ ہے جو صرف ہیدر آباد میں ملٹی نیشنلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو اگر پروفیشنلی سٹرانگ نہ ہوتے تو ان کو کون ملٹی نیشنلز تو ایسے نہیں لیتے تو اس ہیدر آباد یونیورسٹی اس ہیدر آباد میں جو نیشنل یونیورسٹی ہے جو اردو یونیورسٹی ہے اس کو کس طرح کا پھر کامپلیکس ہونا چاہیے آپ اسی طرح سے کھرے اتر سکتے ہیں کہ جو جینیو کے طلبہ ہیں آپ کی حیثیت بھی وہی ہو سکتی ہے تو میرے کوشش یہی ہے کہ میں اس یونیورسٹی کو کہیں کہ بھی ہو knowledge is a weapon knowledge is a weapon تو ہم اس یونیورسٹی کو وہاں پر پہنچائیں جہاں پر ہمارے طلبہ ہیں بسر روزگار بن پا ہے یہ ہماری کوشش ہے اور انشاءاللہ کامیاب ہوں گا ویسے بھی ہیں بہت سارے بھی بیس بائیس سال کے عرصے نے کافی لوگ ہیں جو اپنے اپنے انڈسٹری سے اور اپنے مدارس سے اور انسٹویشن سے جوڑے ہوئے ہیں جو ہمیں برابر فیڈ بیک دیا کرتے ہیں اچھا آپ کے ٹچ میں ہوتے ہیں ٹچ میں ہوتے ہیں بلکل پروفیسر صاحب آپ کے یہاں یونیورسٹی میں فیکلٹیز کو اپوائنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے ہمارے پاس تو یہ یو جی سی کی گائیڈ لائنز ہیں اسی حساب سے ہم فیکلٹی کا اپوائنٹ کرتے ہیں تو جیسے گائیڈ لائنز آتی ہیں ویسی طرح سے سٹوڈنٹس کو یا پھر جو بھی ریکوائیڈ پرسن ہوتا ہے اپلائی کرتا ہے پھر آپ کے یہاں انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں ہمارے ایڈوٹیزمنٹس میں ساری چیزیں دیوئی ہوتے ہیں بلکل یہ ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہے اس کے اندر کوئی کچھ کر نہیں سکتا جو گورنمنٹ اف انڈیا کی پالیسی ہے جو یو جی سی نے جو ایڈاپٹ کیا ہے ہم وہی ایڈاپٹ کرتے ہیں ہم اس سے ڈیوئیٹ نہیں کر سکتے ہیں بلکل وہ ماننا پڑتا ہے بلکل بلکل اس لیے کہ ہماری سپورٹ یو جی سی کرتی ہے ہم گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہیں تو ہم گورنمنٹ کے ہی رولز کو مانتے ہیں صحیح بات ہے تلنگانے میں قائم اردو یونیورسٹی میں مقامی طلبہ کی تعداد کتنی ہیں دیکھیں اس پچھلی جو پینڈمک تھا اس کی وجہ سے ہاسٹلز خالی ہو گئے اور بچے چلے گئے اور اس بیچ بہت سارے بچوں کو ڈگریز مل گئیں جو ان لائن کلاسز ہو رہے تھے انہوں نے ڈگری بھی لی لی میں نے آنے کے بعد کوئی ڈیڑھ سو کے آس پاس بچوں کی ڈگریز پر سگنیچر کیے ہیں ماشاءاللہ تو اب میں اس وقت کیا تعداد ہے اس سے کہ آلمونس ایک پونے دو سال کا عرصہ گزر رہا ہے تو اگزیکٹ فگر بنانا بتانا بڑا مشکل ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ مورلیس جتنے لڑکے فارغت تحصیل ہو کے ڈگریز لے کے گئے ہیں ان سے زیادہ ہی آ جائیں گے جن کا نیا ایڈمیشن ہوگا ہے ابھی فیزیکل کلسز یا کالیج یونیورسٹی میں سراتھ ہو گئے ہیں بلکل ہم اس کے فیور میں ہیں اس لیے کہ ہمارے پڑوس میں بھی جو یونیورسٹیز کھل گئی ہیں ہم اپنی یونیورسٹی کیوں بند رکھیں گے ہم اس کو بھی کھولنا چاہیں گے صحیح بات ہے اور جلد از جلد اگر جے ساری چیزیں پلیٹ فارم پر آ جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ شرائط ہیں کیمپس لائف کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بھی ایک دوسرے کا کوپریشن رکھیں اور وہ جو کنڈیشنز ہیں ان کو فلفل کریں مثال کے دور پر سب سے پہلی تو کنڈیشن آپ کو ماس لگانے کی ہے اس کے بعد ویکسینیشن کی ہے پھر آپ کے پیرنٹس کی رضا مندی اگر وہ رضا مند ہیں تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ انشورنس بغیر آئے کوویڈ پروٹوکال کے بعد ہی کوویڈ پروٹوکال کو تو آپ کو ماننا پڑے گا ورنہ ہماری جمعیداری ہیلتھ کی بھی ہے صحیح ہے کہ ہم ایڈکیشن کی ذمہ داری اگر لی ہیں تو ہیلتھ کی ذمہ داری نہیں ہے سب چیزیں تو انٹرلینگڈ ہیں پروفیسر صاحب آپ کے یہاں جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو سکولرشپس کی کیا فیسیلٹیز ہیں ہمارے یہاں جو سٹوڈنٹس ہیں نوملی جنرلی ہائر لیبل کے اوپر تو سکولرشپس ملتی ہوں اب یہ کہ کتے پرسنٹ لوگوں کو سکولرشپس ملتی ہے اور اس کی نویت کیا ہے یہ تو دیکھنا پڑے گا اور آنے والے دنوں میں ہم کیا دے پائیں گے ان کو اس پر غور کریں گے اچھا پی ایج جی ریسرچرز جو ہیں انہوں کرنے کے لیے آپ کے پاس یونیورسٹری سے کوئی ان کو کیا سہولتیں مہیاں ہوتی ہیں دیکھیں اس ڈسپلن میں ہے اس ڈسپلن میں دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر وہ سوشل سائنسز میں ہیں تو ان کے سوشل سائنسز کی ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں اگر وہ سائنسز میں ہیں تو سائنسز کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو فیسلیٹیز ہوتی ہیں وہ ہے اس کے علاوہ ہمیں جو لنگویسٹک میں اور لینگویج میں ہیں ان کے لیے دیکھنا پڑتا ہے ان کی کیا سہولت ہے لے دے کے یہ ہے کہ ہمارے پاس لائبریری بھی بہت اچھی ہے ہمارے پاس پیریادکلز اچھے ہیں جو انفرمیشن سنٹر ہے وہ بہت اچھا ہے جو کمیونیکیشن سنٹر ہے وہ اچھا ہے تو یہ سب ہمارے پاس تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ہمارے جو دو شورٹ فلمیں بنانے والے تھے جی ان کو ورلڈ لیول پر ریکنگنیز کیا گیا ہے تو بہت ایکٹیو ہیں یہاں کے سنٹرز اور ان کی خدمات بہت اچھی ہیں سٹوڈنٹس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور میں آپ سے بتاؤں میں نے مولانا آزاد کے اوپر آج سے کوئی سات آٹھ برس پہلے انٹرنیسٹن سیمینار کیا تھا جس کی پروسیڈنز بھی چھپ کیا گئی ہیں لیکن وہ سب پرشین میں ہیں ان کو ہمیں ٹرانسلیٹ کر کے یا پھر اردو میں تو ہے سب کوئی آپ کا پروگرام کیا اس کو ٹرانسلیٹ کر کے ایسی نوجوانوں تک پہنچائیں ہمارے پاس ایک ٹرانسلیشن کا بھی سل ہے اور ٹرانسلیشن کا سل ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس ایک پروگرام ہے جو دارو ترجمہ جس کو جاتے ہیں پھر اس میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ ٹرانسلیشن اسٹیڈیز بھی ہے ماشاءاللہ تو یہ کام ہو رہا ہے ذرا سا اور اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے وہ کیا جائے گا اور یونیورسٹری میں اس کے لئے تاقید ہو چکی ہے ہماری نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لیکن نوجوان نسل کو ایک پیغام تو یہ ہے کہ کسی بھی کام میں اگر ڈیووشن ہوتا ہے تو فارسی میں جو مثال ہے کہ اس تو حرکز اس خدا برکت بے شک آپ موف کیجئے گا تو اس کے اندر پر ترقی نظر آئی اور بیٹھے بیٹھے تو کچھ نہیں حاصل ہوتا بلکہ تو مجھے یہ ضرورت ہے اس ڈائنیمزم کی کہ ڈائنیمزم پیدا ہو ڈائنیمک کھونے چاہے دوسری چیز یہ ہے کہ ڈائنیمزم کے ساتھ ڈسپلین بہت ضروری ہے بلکل کوڈ آف کنڈکٹ کو اپنے اندر اتار لینا یہ بہت ضروری ہے اور یہی نہیں جو فیسلیٹیز گورنمنٹ آف انڈیا کی ہیں یا پھر اور دوسری طرف سے جو فیسلیٹیز ہیں اوپر نگاہ رکھیں اس کا استعمال کریں اس کی اویرنیس دینا بہت ضروری ہے اس کے لیے اویرنیس پروگرام ہمارے پاس ہے جو ہم کر رہے ہیں لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں اور یہ بہت بڑا کام ہوگا نیشن بیلڈنگ کے اندر آپ اس نیشن کو ترقی کے راستے پر جو ہے آپ اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں اس ترقی کے اندر اور جب آپ شامل ہوں گے اس ترقی کے اندر تو آپ کو کہیں کوئی روک نہیں سکتے بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی بھی کنزرویٹیو ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اگر بھیجیں گے وہ یونیورسٹیز کے اندر تو وہاں کہیں ایسا نہ ہو اور ویسا نہ ہو لیکن ہم انہیں یہ بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ ان کا ایکسپوزر بھی بہت ضروری ہے بلکل جب آپ ان کو یہ کم از کم ان کے ساتھ ہی لگیں گے اور ان میں یہ اعتماد پیدا کریں گے تب ہی نے بات بنے گی پیرنٹس کانسلنگ ضروری ہے پیرنٹس کو بھی سمجھانا ضروری ہے طلبہ طالبات کو بھی بھئی وہ آپ انسٹیٹویشن میں آ رہے ہیں تو وہ کانفیڈنس بھی بلڈ اپ کیجئے جب کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے تو آدمی آگے بڑھتا ہے علم میں بھی ترقی ہوتی ہے اور حسلے میں بھی ترقی ہوتی ہے اور آدمی کہیں نہیں کہیں کوئی منزل پا لے گا جی فارسی زبان ہیدراباد سے یعنی گم ہوتی جا رہی ہے تو یہ زبان کو فروغ کے لیے کچھ یعنی کلاسز کورسز اس کا کچھ احتمام کرنا چاہیے اس پہ آپ کیا کہیں گے یہاں پر فارسی زبان اور گم ہوتی جا رہی ہے یہ تو میں نہیں جانتا لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں پر تین یونیورسٹیز بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر فارسی کے شعبے ہیں عثمانیہ یونیورسٹی بہت پرانی یونیورسٹی ہے جس کے اندر ہے پھر ایفلو ہے اس میں بھی پڑھا جاتی ہے فارسی اور یہاں بھی ہے اور شاید ہیدراباد میں بھی ایک کوئی کورس ہے ہیدراباد یونیورسٹی سنٹرلی یونیورسٹی آف ہیدراباد تو جب اتنا سارا سب موجود ہے تو بھئی کہتے ہیں مدیسوس گواچس وہ تو باہر آئے ہیں فارسی سیکھنے کے لئے سرمایہ ہے فارسی کا یہاں ایک سے ایک فارسی کے شاعر گزرے ہیں ایسے بھی شہرہ ہیں جنہوں نے تیلگو میں بھی شاعری کیا ہے اور جنہوں نے فارسی میں بھی شاعری کیا ہے یا فارسی سے تیلگو میں ترجمہ کیا ہے منظوم بھی ہے منصور بھی ہے دونوں طرح کے تراجم موجود ہے تو یہاں والے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں ایک خواہش ابھی تک زندہ ہے اور جب خواہش زندہ ہے وہ خواہش اپنے پائے تکمیل تک مہنش سکتی ہے اگر ذرا سا بھی اس کو یعنی احساس آدمی اور مضبوط کر لے اس کے لئے کیا کرنا چاہئے ہیں اس کے لئے تو ہم کر رہے ہیں جیسے ہم بھی درغیب دے رہے ہیں کہ تھوڑا سا اپنے مدارس کو درہ سا اپنے یونیورسٹی کے سیلیبس کو ریوائز کرنا ہے اور نیو ٹیکنیک سے جون دیکھئے ابھی خطاتی تو یہ ہنر ہے ہم ہم سب کو خطات تو نہیں بنا سکتے ہیں بلکل لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ریسرچ کیجئے اور ریسرچ کو دوسروں کے سامنے لائیے دوسروں کو سامنے لانے کے لئے آپ کو نیو ٹیکنولوجی کے پاس جانا پہتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں آج آج ہم کمپیوٹر کا خوبصورت استعمال کرتے ہیں اسی کمپیوٹر کے اوپر ہم اردو میں فارسی میں عربی میں ٹائپ کرتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں غلطی نہیں ہوتی پھر اس کو کلک کر دیتے ہیں جہاں بھیجنا ہوتا وہاں بھیج دیتے ہیں within no time یا بلکل صحیح تو آپ کے پاس جب اتنی چیزیں سب ہیں اس سے آپ کو جننے میں کیا پرابلم ہے نئے سافٹ ویڈز ہیں ان کا استعمال کریں سیکھنے کے طریقے ہیں آپ اگر بغیر ٹیچر کے سیکھنا چاہیں تو زبان سیکھ سکتے ہیں آڈیو ویجولز موجود ہیں آپ کے پاس بلکل صحیح ٹیکنیک کا استعمال خواہش ہونی چاہیے there is a will there is a way ہمیں will اگر نہیں ہے تو پھر آگ کیسے آگے لاکھ کوشش کر لیں تو کیا ہوگا مگر مجھے ابھی بھی یہاں کا ماحول جو ہے وہ کنڈیوسی لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہیدر آباد میں کسی بھی چیز کو ریوائیو کیا جائے تو ریوائیو ہو جائے یہ تو پوزیٹیف سائن بتا رہے ہیں آپ اس کا ریوائیو بہت آسان اس لیے کہ یہاں پر وہ جو دلوں کا تعلق ہے وہ موجود ہے ماشاءاللہ یہاں جو علماء رہے ہیں ان کے سرمائے موجود ہیں ان کا استعمال تھوڑی سی awareness اور تھوڑا سا اگر آگے بڑھانے کی وہ کی جائے تو انشاءاللہ شاید ہماری ایپیڈی بھی آگے آ جائے ہم چاہتے ہیں کہ یہ نئی نسل جو ہے وہ اپنا رجحان پیدا کرے دیکھیں ہم پھر بات کریں گے کہ اس وقت بہت اچھا موقع ہے جو نیو ایڈیوکیشن پالیسی ہے جس کے اندر مان لیجیے آپ کو کوئی مجبوری ہو گئی ہے اور آپ نے انڈرگریجئٹ میں ایڈمیشن لیا اور ایک سال کر کے چھوڑتیا آپ نہیں جا سکتے تو آپ کو سیٹیفیکٹ تو مل رہی ہے ایک سال کا سیٹیفیکٹ تو مل جائے دو سال میں آپ ایک ڈپلما تو حاصل کر رہے ہیں تین سال میں آپ ڈگری تو حاصل کر رہے ہیں دیکھیں یہ سب چیزیں جب آپ کے سامنے لا کے ڈروپ اوٹس نہیں کہلائیں گے آپ کے سامنے لا کے گورنمنٹ نے رکھی ہے تو آپ اسے کیوں نہیں فائدہ اٹھاتے اسے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے بالکل صحیح ہے یہ کہ ڈروپ اوٹس نہیں کہلائیں گے لیکن سیٹیفیکٹ تو کسی نہ کسی طریقہ سے مل جائے گا وہ سیٹیفیکٹ آپ کا یوسفل سیٹیفیکٹ ہوگا میں ایک سائنٹسٹ کو ابھی بات ہو رہی تھی کلی ہی مجھ سے اور وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے جو ہیدر آباد میں ہے سی اے سائی آر کا آدمی ہے وہ وہ امریٹسٹ پروفیسر ہے سی اے سائی آر تو میں نے ان سے پوچھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو عربی فارسی اور اردو سے ہمارا تعلق ہے تو سائنٹسٹ نے کہا میں نے عربی سے ڈپلیمان کیا ہوں ماشاءاللہ سمجھ رہے ہیں آپ تو آپ اہمیت کو نا سمجھے سائنٹسٹ سمجھ رہا ہے ہوئی تو اے نا اس کو دلتسپی ہے میں وہاں گیا امریکہ میں پرنسٹن یونیورسٹی سے جڑا ہوا تھا اور میں نے پرنسٹن یونیورسٹی کے اندر دیکھا کہ وہاں پر جو تفسیر ابن کسیر ہے وہ سامنے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی جو ایسٹرانومیکل فیزیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ علم استعمال نہیں ہو رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں ہمارے پاس ہیں سرمایے جو دوسرے استعمال کر رہے ہیں ہم کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں بس پھر یہی بات کہوں گی کہ آویرنس کی ضرورت ہے نہیں تھوڑا تو موٹیویشن ضرور کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ آپ دیرے دیرے دیکھیں زمانہ ایک بدل رہا ہے اور لوگوں کو یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم حاصل کیے بغیر کوئی راستہ ہے پروفیسر صاحب آپ سے جاننے کی باتیں تو بہت سی ہیں لیکن وقت کا تخاظہ ہے کہ ہمیں سخصتی کا وقت آ گیا ہے اسے لئے ہم بہت بہت ممنون اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے سٹوڈیو تک تشریف لائے ہیں ہمیں بھی بہت خوشی ہے کہ آپ نے ایسے سوال کیے کہ جو میں چاہتا تھا کہ مجھ سے اس طرح کے سوالات ہوں اور میں کہاں تک اپنے ناظرین اور اپنے سامعین تک کہنش پایا ہوں مجھے نہیں معلوم لیکن ضرور اتنا ضرور کہوں گا ہو سکتا ہے کہ یہ انٹرویو شارٹ ہو اس کی ایک ڈیوریشن ہو مگر میں اپنی طرف سے خدمت کے لیے جو ہو سکتا ہے جو خدمت کر سکتا ہوں اس کے لیے کوئی ڈیوریشن معاین اسی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام تک پہنچتا ہے دعا اور امید یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خیر و آفیت سے ہوں آپ کی ہر سو خوشگوار ہو اور ہر خوشگوار سو کا انجام پہ خیر ہو انہی دعاوں کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے ازازت دیکھتے رہیے دردرشن اللہ حافظ